اپھرن دشکروں اور چھیڑکانی کے بڑھتے ماملے لگاتار دیو بھومی اتراخند کی شانت وادیوں میں زہر گھولنے کا کام کر رہے ہیں آئے دنوں بڑھتی اس طرح کی وارداتوں سے حالات چنتا جنک ہوتے چلے جا رہے ہیں محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر بھلے ہی سسٹم کے وادے دعوے ہوں لیکن بڑھتی اس طرح کی گھٹناوں سے سوال کھڑے ہونا لازمی ہے کہ آخر جس اتراخند میں محلاؤں کو دیوی کے روپے پوچھتے ہیں وہاں محلاؤں کے ساتھ اس طرح کی وارداتیں کب تک ریپورٹ دیکھئے اتراخند جسے دیووں کی بھومی کہا جاتا ہے آج اسی دیو بھومی کو حوص کے درندوں نے اپرادوں کی بھومی کے روپ میں تبدیل کر دیا ہے آئے دن روز یہاں محلاؤں کے ساتھ چھیڑ چھا اور دوسکرم جیسی گھٹنایں مکھ خبریں بنی ہوئی ہیں جس میں پہاڑوں میں اس طرح کے آنکریں زیادہ سامنے آ رہے ہیں آئیے گرافکس کے جریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ محلاؤں کے ساتھ دوہجار اٹھارے میں دیو بھومی میں شرم سار کر دینے والی کچھ گھٹناوں کے بارے میں پاڑی میں صرف فیرے نے چھاترہ پر پیٹرول چھڑک کر لگائی آ پانچ دن بعد چھاترہ نے توڑا دم اترکاشی میں بارہ ورسیہ بچی کے ساتھ دوسکرم کے بعد ہتیا سہسپور میں دوسکرم کے دو بڑے ماملے پہلا جی آئی ڈی کی چھاترہ کے ساتھ سہپاٹھی دوارہ ساموہک دوسکر دوسرا انٹرنیٹ پر اسلیل فلم دیکھنے کے بعد چار سال کی بچی کے ساتھ دوسکرم کے بعد ہتیا دہرہ دون میں اترکاشی کی چھاترہ کے ساتھ چھیڑ چھاترہ نے موت کو لگایا گلے این آئی وی ایچ میں ٹیچر دوارہ درشتی بادت اور دیویانگ بچیوں کے ساتھ چھیڑ چھا یہ حال تھا راج کے کچھ پرمک سہروں کا اب آپ کو وہاں کا حال دکھاتے ہیں جہاں پورا سسٹم بیٹھتا ہے چاہے وہ سوبے کے سی ایم ہوں یا پھر پرساسنک ادھکاری پولیس مکھیارے دوارہ حال ہی میں جاری کی گئی محلاؤ کے پرتی اپرادوں کی لشٹ میں راج دھانی دہرہ دون کا ہاں بارہ ہتیا کے ماملے ایک سو داس دوسکرم کے ماملے بارہ دہیج مرتیو کے ماملے اکیس چین لوٹ کے ماملے ستائیس یون سوشن کے ماملے ستائیس چھیڑ خانی کے ماملے ایک سو اٹھا ور اتپیڑن کے ماملے دس دےہ ویاپار کے ماملے نہیں بلکل بھی یہ سرکار سمیدن سیل نہیں ہے کیونکہ ہمارے پہاڑوں میں تو ایسے گھٹنائیں پہلے کبھی ہوتی نہیں تھی درلگ ہوتی تھی اور آج آپ دیکھیں کہ آئے دن یہ گھٹنائیں ہو رہی ہیں پوڑی جیسے شانتی لاکے میں یہ گھٹنائیں ہوئی ہیں ایمکی پی میں ابھی آپ دیکھیں اس لڑکی نے اتنا مجبور وہ ہو گئی کہ اسے سوسائیڈ کرنا پڑا تو یہ گھٹنائیں کہیں نہ کہیں سمیدن ہینتہ کی طرف ہی ایک شارہ کرتی ہیں اور سرکار بلکل بھی اس طرف چیئے ہیں حالات بہت چنتہ جنک ہیں نہ راج دھانی میں بیٹیاں سرکشت ہیں اور نہ ہی کہیں اور سال کے آخری مہینے میں پوڑی کی چھاترہ کو جندہ جلا دینے کے ماملے سے پورے اتراخند کی روح کامپ اٹھی تھی تو وہیں اترکاشی میں چھوٹی بچی کے ساتھ دوسکرم نے دیو بھومی کو سرمسار کیا ہے نہ جانے کتنی نربھایا درندوں کا شکار ہوتی رہیں گی ادھکاریوں سے جب بڑھتے محلہ اپراد کے بارے میں پوچھا گیا تو ان سے بھی بچکانہ جواب سننے کو ملا کہ ہر سال محلہ اپرادوں کے ماملے میں لگاتار اجافہ ہو رہا ہے اور پولیس اس پر لگام لگانے کی بھرسک کوشش کر رہی ہے لیکن پھر بھی اپراد دنوں دن بڑھ رہے ہیں اگر ہم فگرس ہی بات کریں تو پرتیورس محلہوں کے پرتی اپراد میں مردی ہوئی ہے اور اس کا مکھے کارن جاگرکتا ہے پہلے محلہیں سامنے نہیں آتی تھی ریپورٹ لکھونے کے لئے اب سامنے آ رہی ہیں پہلے اس کو سوچتے تھے کہ بھی ہماری پرتیشتہ قراب ہوگی پریوار بھی سامنے آ رہی ہیں محلہوں کو سپورٹ کرنے کے لئے پولیس کو بھی سمویدن شل بنایا گیا ہے کہ ان کے لئے ابھیوگ تتکال پنجی کریں تتکال کاروائی کریں تتکال عبیوگ کو گرفتار کریں اس وجہ سے یہ بھی کارن ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر سال مہی لاہم کے پرتی جو اپراد ہے ریٹن مطلب جو آکڑے ہیں وہ بڑھتا جا رہے ہیں اب دوسری بات رہی کی کاروائی تو کاروائی ہماری ہنڈر پرشنٹ ہے کوئی ایسا کیس سال کا نہیں ہے جو ورک آؤٹ نہیں ہوا اگیاد سے بھی شروعاتوں بھی ہم نے گھر کو آڈنٹیفائی کر کے آرشت کیا ہے اور کاروائی جو ہے تتکال پورت کی ادھکاری تو ادھکاری سوبے کے مکھے منتری بھی کہتے ہیں کہ پردیش میں محلہ اپرادوں کا دور سا آ گیا ہے ہم منچنوں پر لگام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں چار پانس دنوں میں اس طرح کا ایک دور سا آیا ہے پردیش میں بھی دیکھ رہا ہوں پردیش کے باہر بھی ایک دور سا آیا ہے اور اس کے لئے میں نے اپنے جو پولیس عدیقاری ہیں ان سے کہا ہے کہ بھئی آپ اس پر تھوڑا ستی کریے جو اس طرح کے جو منچلے لوگ ہیں ان منچلوں کا ٹھیک سے علاج کریے یہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جہاں جہاں بھاچپا شاشت پردیش ہیں بہت بڑے بڑے وعدے کر کے یہ جنتا سے آئے تھے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ بھائی نا برشتاچار اب نہ ہوگا مہلاؤں پر اتیار چار اب کی بار موڈی سرکار یہ ساری باتیں آج کاغزوں پر ہی دکھائی پڑتی ہیں آپ اگر اتراخن دی بھومی کی بات کریں تو اس کو دی بھومی کہا ہی اس لے جاتا ہے کیونکہ اس میں اپنے پڑوسی راجیوں کی تلنا میں اپراد نا کے برابر ہوا کرتے تھے لیکن آج اتراخن کی جنتا بہے ایک اور جہاں سوبے کے سی ایم مہلاؤں کے پرتی اپرادوں پر لگام لگانے کی بات کر رہے ہیں تو وہیں وپکچ بھی بس ان اپرادوں کا ٹھیکرا سرکار پر فوڑنے کا کام کر رہا ہے بھلے یہ پردیش میں مہلاؤں سرکشہ کو لے کر سرکار اور پرساشن کی طرف سے لاکھ داوے کی جارے ہو لیکن پولیس مکھیالے کے طرف سے جو ریپورٹ سامنے نکل کر آئی ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر سولہ گھنٹے میں کسی نہ کسی مہلاؤں کے ساتھ دوشکرم کی گھٹنا سامنے آ رہی ہے جس میں رازدانے دھرادون اور ہری دوار پہلے اور دوسرے نمبر پر ہے لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ دوہزار انیس میں پولیس کے دوارہ کیا کچھ ٹھوز قدم مہلاؤں سرکشہ کے لئے اٹھائے جاتے ہیں کیمرے پرسن پرمیر کے ساتھ میں پرٹی گارڈ نیوز انڈیا